چار لوگوں کی موت ہو گئی ٹرین میں اور ان کی موت ایک رپی ایف کے جوان نے کی ہاتھ میں بندوخ ہو اور نفرتی زبان ہو اور چن چن کر ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کو مارا جائے تو آنے والے حالات کس قدر سنگین ہیں اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے موڈی اور یوگی کے راج میں جیتے ہیں اور یہاں پہ جینا ہے تو موڈی اور یوگی کی جہجے کار کرنی ہوگی یہ بات کہہ کر وہ بیان دیا دیش کے غداروں کو گولی مارو یہ نعرہ دیتے ہوئے میٹرو سٹیشن کے پاس سے بجرنگل کے کئی سارے لوگ گزر رہے ہیں ایسے کئی سارے بے شمار ویڈیوز آ رہے ہیں جس میں ایک داڑی والے مسلم کو دیکھ کر اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں ایم آئی ایم کے صدر اسد الدین اویسی جو کھل کر اس کے بارے میں بولے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور مسلم لیڈر بھی نہیں بات کیا ہے نہ ہی اپوزیشن پارٹیز بات کیے ہیں ترنمول کانگریس ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو جو اپوزیشن میں ہے اور یک یونیٹی بنائے ہیں انڈیا نام سے انڈیا جو ایلائنز بنایا گیا ہے ان تمام تر لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں آپ لوگ اپنی سونچ رکھیں اپنی بات رکھیں اس ویڈیو سپانسر بائی مہا لکشم جولرز منور مٹی سپیشلی ہسپٹل کے بین یونیورسٹی شاہین گروپ آف انسٹیشنز فائن آٹ ڈیزائنرز فورچن سکول اور مہارچ ریسٹورنٹ بسائید ای پی ایم سی کمان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اہم معاملات پر بات رکھنے کے لیے آیا ہوں ہندوستان میں پچھلے کئی دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرقہ وارانہ طور پر حالات کو خراب کیا جا رہا ہے اور خاص کر کے ایک بہت بڑا معاملہ جو پچھلے دنوں آیا منیپور کا جہاں پہ دو خواتین کو برہانہ کر کے ان کے ساتھ ان کی عصمت ریزی کی گئی اور اس کے بعد بہت زبردست پہمانے پر اپوزیشن اس کو اٹھا رہی ہے لیکن پچھلے دو دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اور معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں جو ملت سے بہت خاص حساس معاملے ہیں بہت تکلیف دینے والے معاملے ہیں ملت کو اس سے بہت تھیس پہنچ رہی ہے ان منظروں کو دیکھ کر چار لوگوں کی موت ہو گئی ٹرین میں اور ان کی موت ایک آرپی ایف کے جوان نے کی اس آرپی ایف کے جو ان کو مارنے کے بعد میں جو بیان سامنے آیا ہے وہ بہت ڈرہ دینے والا ہے ہاتھ میں بندوق ہو اور نفرتی زبان ہو اور چن چن کر ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کو مارا جائے تو آنے والے حالات کس قدر سنگین ہے اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا یہ نیا نہیں ہے مابلنچنگ میں بھی کیا جا رہا ہے لیکن سپریمس اس طریقے سے اپنے آپ کو ہم موڈی اور یوگی کے راج میں جیتے ہیں اور یہاں پہ جینا ہے تو موڈی اور یوگی کی جہجے کار کرنی ہوگی یہ بات کہہ کر وہ بیان دیا اس بیان کو سننے کے بعد اسی دن ہم نے ایک اور سنگین ترین معاملہ بھی دیکھا کہ نو میں میواد کا علاقہ ہریانہ کا جہاں پر پچھتر فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے وہاں پر فسادات شروع ہو گئے اس کو الگ الگ اس کے بارے میں انیلیسس ہو رہے ہیں الگ الگ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ پہلے وہاں پر جو یاترہ نکالی جا رہی تھی اس کو اجازت نہیں ملنی چاہیے وہ یاترہ کو اجازت ملی اور وہ یاترہ کو اجازت بجرنگ دل نکال بی ایچ پی نکال رہی تھی وہ یاترہ اور اس سے پہلے مونو مانسار نام کا اور بٹو بجرنگی نام کا ایک شخص بیان دیتا ہے کہ ہم وہاں پر آ رہے ہیں اور ہم یہ یاترہ میں شامل ہو رہے ہیں کافی غلط بیانی اس کے اندر تھی اور اس بیانی کا خامیازہ یہ ہوا کہ وہاں پر حالات خراب ہو گئے اور وہاں پر تقریبا تقریبا سترہ گھنٹوں تک فرخہ وارانہ حالات نظر آئے پھر دوسرے دن دلی تک یہ معاملہ پہنچ گیا دلی کے بورڈر علاقے میں یہ معاملہ پہنچ گیا اور وہاں پر وہی نعرہ جو یونین منسٹر انوراگ نے دیا تھا انوراگ تھاکر نے دلی الیکشنز کے وقت میں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو یہ نعرہ دیتے ہوئے میٹرو سٹیشن کے پاس سے بجرنگ دل کے کئی سارے لوگ گزر رہے ہیں ایسے کئی سارے بے شمار ویڈیوز آ رہے ہیں جس میں ایک داڑی والے مسلم کو دیکھ کر اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں تو یہ معاملہ آخر ہیٹ سپیچ کا جو اثر ہے وہ آج دکھائی دے رہا ہے بہت زیادہ کھلے پیمانے پر دکھائی دے رہا ہے اپوزیشن پارٹیز کو جہاں پر وہ منیپور کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں وہیں ان کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ ایک اخلیت میں آنے والی سب سے زیادہ اخلیت کے اندر جو سماج ہے اخلیتی سماج ہے وہ مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں پر اس قسم کی جو برپریت کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کے بارے میں پارٹیز خاص کر کے اپوزیشن ان کو کھل کر آنے کی ضرورت ہے وہ جو خادثے جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں ان کی کھل کر ان کی مخالفت ہونی چاہیے اور اس پر اعتراض اپنا درج کروانا چاہیے جو ابھی تک کسی بھی بڑی سے بڑی پارٹی اپوزیشن میں جو ہے یا چھوٹی سے چھوٹی پارٹی سوائے ایم آئی ایم کے صدر اسد الدین اویسی جو کھل کر اس کے بارے میں بولے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور مسلم لیڈر بھی نہیں بات کیا ہے نہ ہی اپوزیشن پارٹیز بات کیے ہیں میں تمام تر اپوزیشن پارٹیز کانگریس ہو یا پھر جنتہ دل یونائٹڈ ہو یا پھر سماجوادی پارٹی ہو یا پھر آم آدمی پارٹی ہو یا پھر ٹی ایم سی ہو ترین امول کانگریس ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو جو اپوزیشن میں ہے اور یک یونیٹی بنائے ہیں انڈیا نام سے انڈیا جو ایلائنز بنایا گیا ہے ان تمام تر لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں آپ لوگ اپنی سونچ رکھیں اپنی بات رکھیں تاکہ ایک مضبوط مخالفت اس چیز کی ہو جو ابھی کے حالات پیدا ہوئے ہیں نوہ کے اندر میوات میں اور اس کے علاوہ جو ٹرین میں جو گولی مارنے کی جو واردات ہوئی ہے اس کی بھی کھل کر جو ہے اس کی مضمت کریں میری ان سے یہ گزارش ہے ساتھی ساتھ آپ کچھ دنوں سے یہ بات دیکھ رہے ہوں گے کہ کرناٹک کے اندر میں بحیثیت کرناٹک کا مسلم پولیٹیکل فورم کے سیکریٹری یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کرناٹک کے اندر ہمارا ایک مطالبہ جو سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی ہے یعنی کہ کانگریس جس نے مسلمانوں کے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اس سے مطالبہ ہم لوگوں نے کھلے انداز میں رکھا ہے بس وقلیان میں ہماری میٹنگ ہوئی علند میں ہماری میٹنگ ہوئی اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کرناٹک کا مسلم پولیٹیکل فورم کی جانب سے دوہزار اٹھرہ میں بھی ہم لوگوں نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ پانچ ایم پی سیٹس مسلمان کو دینے چاہیے مسلم کو دینے چاہیے اس میں سے ہمارے نزدیک اور ہیدر آباد کرناٹک میں ایک واحد سیٹ جہاں سے ایک مسلم امیدوار نکل کر آ سکتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے وہ ہے بیدر گلبرگا کو ریزرب کر دیا گیا تھا دوہزار آٹھ میں اور ملک ارزن کھرگے صاحب یہ ایسی سیٹ ہونے کے بعد میں وہ ممبر آف پارلیمنٹ بنے لیکن اس کا متبادل ہمیں نہیں دیا گیا بیدر اس کا متبادل ہو سکتا تھا بیدر کو چھوڑ کر صرف ایک سیٹ دی گئی پچھلے الیکشن میں وہ تھی بینگلورد سینٹر وہاں سے بھی ہمیں شکست حاصل ہوئی لیکن حالات ہموار ہیں حالات اچھے ہیں کہ اس بار مانوریٹیز کے ساتھ ساتھ دوسرے بیکورٹ کلاسز بھی کانگریس کی طرف اپنا رخ موڑ رہے ہیں اور ہماری جو یہ کوشش ہے کہ بیدر میں خاص کر کے ہم لوگ جو مومنٹ چلا رہے ہیں وہ مومنٹ یہ ہے کہ مسلم کو وہاں سے ایم پی کے لیے کینڈیڈیٹ بنایا جائے امیدوار کھڑا کیا جائے ہمیں کسی کینڈیڈ کو پرٹیکلرلی سامنے لاکر کھڑا نہیں کرنا ہے پارٹی کا کیڈر ہو سکتا ہے کانگریس پارٹی جس کو چاہے اس کو کینڈیڈ بنائے لیکن اس بار جو نائن صحافی پچھلے تین ٹم سے ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ میں کہ ایک بھی مسلمان پارلیمنٹ میں نہیں گیا ہے یعنی کہ پندرہ سال سے ایک بھی مسلمان پارلیمنٹ میں نہیں گیا ہے جب سے کرنا ٹکے اندر جب سے یہاں کی گلورگا کی سیٹ ریزر ہوئی ہے تب سے ہی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک بھی مسلمان پارلیمنٹ میں نہیں گیا ہے راجہ سبا میں دی گئی سیٹ لیکن الیکٹورل پولیٹکس کا جو پاور ہوتا ہے جو طاقت ہوتی ہے وہ راجہ سبا میں نومینٹ کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی اس بار ہم پھر ایک بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لارجس سیکلر پارٹی ہے وہ مسلمان کو موقع دے پیدر میں خاص کر کے اور دوسرا ہم لوگوں کا مطالبہ بینگلور سنٹرل ہے ہاویری ہے خبلی دھارواڑ ہے اور مینگلور ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پانچ کانسٹنسیز میں مسلم کو اگر ٹکٹ دی جاتی ہے اور پورے کے پورے بیک ورڈ کمیونٹیز کے لیڈرز ان سیٹوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی جدوجہت دکھاتے ہیں تو یقینا اس بار یہاں سے کم سے کم تین سیٹوں سے مسلم امیدوار ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتا ہے یہی ہماری کوشش ہے اور میں تمام امت مسلمہ تمام تر جماعتوں سے تمام تر عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس مومنٹ میں آپ لوگ اپنی ہمایت دیں اور اس مومنٹ کو ایک طاقت دیں اور اس مومنٹ کے نتیجے میں ہمیں یقین ہے کہ اس بار مسلم ایم پی پارلیمنٹ میں ہمارے بیچ سے جائے گا ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات ہم جہاں جہاں پر بھی مومنٹ کا اپنا دورہ کر رہے ہیں الند ہو چکا ہے بسوکلیان ہو چکا ہے اور دیگر ویدر کی جتنے بھی تعلقہ ہیں وہاں پر بھی ہم لوگ جانے والے ہیں اور وہاں پر بھی اس مومنٹ کو آگے بڑھانے والے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کرناٹک مسلم پولٹیکل فورم کے تمام تر جتنے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر ہمارے ہمارے ممبرز موجود ہیں ان لوگوں کو بلا کر گلبرگا شہر میں ہم ایک بڑا کنمنشن کرنے والے ہیں وہاں سے بھی ہم لوگ انشاءاللہ ایک ریزولیشن پاس کریں گے اور دیگر جتنے بھی انجیوز کام کر رہے ہیں اس کے تعلق سے کہ یہاں ایک مومنٹ بنے اور یہاں سے اس بار کرنا ٹک سے مسلم ایم پی جیت کا پارلیمنٹ میں جائے ان تمام تر انجیوز کو بھی ہم ساتھ میں لینے کی کوشش کریں گے حالات میں پھر ایک بار آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے الیکشن میں ہی سولہ لاکھ ووٹرز میں سے چار لاکھ ووٹرز مسلم تھے بیدر کے اندر اور اس کے باوجود بیدر میں ٹکٹ نہیں دیا گیا ایک مسلم کو اس بار بھی اگر نائنساپی ہوتی ہے تو یہ پورے کے پوری جو اعتماد مسلمانوں نے کانگریس پارٹی پر دکھایا ہے وہ اعتماد کو توڑنے کا کام اگر کانگریس پارٹی کرتی ہے تو اس سے بڑا دھوکہ کوئی اور نہیں ہوگا ہم ہم امید کرتے ہیں کہ اس مومنٹ کو تخویت بھی ملے گی اور نارجس سیکولر پارٹی ہونے کی حیثیت سے کانگریس اس بار مسلمان کو ایم پی کے لیے موقع ضرور دے گی اگر نہیں دیتی ہے تو یہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ ہماری قوم کے ساتھ ایک دھوکہ ہوگا میں ایک اور بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے تعلق سے الیکشنز کے وقت میں یہ کہا گیا تھا کہ 4% ریزرویشن مسلمانوں کا جو نکالا گیا ہے اس کو واپس دیا جائے گا ہجاب بین جو کیا گیا ہے وہ ہٹا دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بھی ایسے اناثر ہیں چاہے وہ بجرنگ دل ہو یا پھر دوسری اورگنیزیشنز ہو اگر وہ اپنے ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھتے رہتے ہیں تو ان کو بین کر دیا جائے گا لیکن حکومت میں آنے کے بعد نہ تو Anti Cattle Slaughter Act کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے نہ ہی 4% ریزرویشن کا جو 4% ریزرویشن کا جو اگزیکیوٹیو آرڈر تھا جو حکومت کی طرف سے ہے اس کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو واپس لینے کی کوشش ہو رہی ہے نہ ہی ہجاب پر جو پابندی اگزیکیوٹیو آرڈر حکومت کی طرف سے جو تھا اس کی وجہ سے جو پابندی لگائی گئی تھی اس کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے آپ ایک معمولی گورنمنٹ آرڈر کو واپس نہیں لے رہے ہیں تو آپ مطلب یہ ہے کہ صرف سٹیٹمنٹ سے مسلمانوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہم بین ہٹا دیں گے حکومت میں آنے کے بعد بھی یہاں کے جو لیڈرز ہیں ریانگ خرگے صاحب بھی بول رہے ہیں کہ بین ہٹ جائے گا پھر اس کے بعد انہوں اب یوٹن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو ریویو کیا جائے گا محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ ایک مسلم امیلے ہیں ہجابی خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں اسمبلی میں ہجاب پہنتی ہیں اور ہجاب کے بارے میں جب پابندی کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تھا الیکشن جتنے کے بعد میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہجاب بین فوری طور پر ہٹا دیا جائے گا حکومت بننے کے بعد لیکن ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ ابھی بھی وہ سپریم کورٹ میں ہجاب کا معاملہ لٹکا ہوا ہے ادھر میں لٹکا ہوا ہے اس میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ صرف کرناٹا کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان پر نافذ ہوگا اگر خدا نہ خواستہ ہجاب کے تعلق سے ہجاب جو انسٹیٹوشنز پہ لگایا گیا ہے اس کو اس کو صحیح ٹھہرا دیا جائے گا سپریم کورٹ میں تب کیا ہوگا میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو چار پرسنٹ ریزرویشن کا معاملہ ہے یہ جو ہجاب کا معاملہ ہے انٹی کیٹل سلوٹر کا معاملہ ہے آپ نے جو وعدے اپنے منیفیسٹو میں کیے ہیں جن بنیادوں پر آپ الیکشن جیتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دوسری قومیں آپ کے یہ بات کہنے کی وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں کریں دوسری قومیں بھی آپ کو ووٹ کی ہیں یہ کہنے کے باوجود اب یہ بہانہ بنانا کہ دوسری قوموں کا ووٹ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا اس لیے ہم پارلیمنٹ کے الیکشن تک انتظار کرتے ہیں اور صرف سٹیٹمنٹ دے کر ہم مسلمانوں کو مانی چاہیے یہ بات کہنے کے لیے حکومت اپنے رخ کو بدلے مسلمانوں کے تعلق سے جو ان کا روئیہ ہے کہ مسلمان جائے گا کہاں مسلمان دالے گا تو صرف کانگریس کو ووٹ دالے گا یہ سونچ اپنے اندر سے ہٹا دینی چاہیے اور آپ کو اگر مسلمان اعتماد سے ووٹ کر رہا ہے تو اس اعتماد کو زندہ رکھنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور ان معاملوں کو فوری طور پر یہ ایکزیکٹیوٹیو آرڈرز ہیں ان کو فوری طور پر ریوک کرنے کی ضرورت ہے ان کو ریوک کیا جائے کوئی نہیں روک رہا ہے آپ کو ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں داخل کرنے سے کہ ہم لوگ یہ ایکزیکٹیوٹیو آرڈر کو واپس لے رہے ہیں کوئی نہیں روک رہا ہے آپ کو 4% ریزرویشن جس کے اوپر سٹیٹس کو رکھنی کی بات ہائی کورٹ نے کہی ہے ہائی کورٹ نے کہی ہے اس کو ریوک کرنے کے لیے کوئی نہیں روک رہا ہے آپ ایفیڈیوٹ دال دیں اور یہ معاملے کو جو آپ لوگوں نے ایکزیکٹیو آرڈر پچھلی گورنمنٹ نے پاس کیا تھا اس کو ہٹا دیں بہت آسان ہے ان کے لیے لیکن نہیں کر رہے ہیں ایک ڈر ان کے اندر ہے وہ ڈر ہی اس بات کا ہے کہ بھئی بی جے پی اس کا فائدہ اٹھائے گی لوگوں کو دوسری کمیونٹیز کو مسلمان دیکھو مسلمانوں کا جو ہے بہت زیادہ فیور کرے گی حکمات بول کر بتائے گی اور ہم لوگوں کو مشکلوں میں دال دے گی یہ کہہ کر آپ چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے جب آپ نے وعدہ کیا تھا تو اس وعدے کو پورا کریں اس وعدے کو نبھائیں اور اس وعدے کو حقیقت میں بدلیں اور مہارچ ریسٹورنٹ بسید اے پی ایم سی کمان